دیکھئے ویسے تو ہر ارگنیزیشن کا یہ اس کا پرپس یا اس کا یہ کوشش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹارگٹ مارکٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرے ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرے اور دنوان میں کوئی انٹرمیڈریز نہ ہو چونکہ جب بھی انٹرمیڈریز ہوتے ہیں جو کسی بھی شکل میں ہوں تو وہ آپ کے میسیج کو متاثر بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کو خراب بھی کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے وہ اس سنسیریٹی کے ساتھ میسیج کو پرموشن کو تیک اپ نہ کریں جس سنسیریٹی کے ساتھ آپ ایز این آرگنیزیشن خود کر سکتے ہیں لیکن بوجہ انٹرمیڈریز کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے باوجود آرگنیزیشن کو جہاں پر موقع ملتا ہے وہ ڈائریکٹ مارکٹنگ کو استعمال کرتی ہیں ڈائریکٹ کے ساتھ آپ دوسرا ڈیل دیکھیں جو ڈیجیٹل ریولوشن ہے جس کے بارے میں ہم بالکل الہدہ سے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے کیونکہ یہ اب اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈیجیٹل ریولوشن یا جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہیں ان کے آنے سے اتنا زیادہ فرق پڑا ہے کہ ایک بالکل نئی دنیا ہمارے سامنے آگئی ہے پہلے تو ہم پلیس پہ ہوتے تھے اب ہم ویب سپیس پہ بھی ہوتے ہیں تو جو ڈیریکٹ اینڈ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے یہ بنیادی طور پہ this is a promotion tool جس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیریکٹلی کسٹمر کو جہاں ممکن ہے ایک سیلیکشن پروسس کے ذریعے سے کسٹمر کو ڈیریکٹلی جو ہے وہ communicate بھی کیا جائے اور اس کو بائنگ کے اندر سپورٹ بھی کیا جائے اب اگر گوھر کریں تو کمپنیز جو ہیں ان کی اب ویب پریزنس ہوتی ہے یعنی ہر کمپنی کی اگر ایک زمین پہ outlet ہے کہیں پر تو ویب سپیس میں بھی اس کی outlet جو ہے وہ ویب سائٹ کی شکل میں یا سوشل میڈیا پیج کی شکل میں ضرور ہوتی ہے اور جب آپ اور عام طور پر آپ کسٹمر یہ کرتے ہیں کہ کمپنی کو فیزیکلی وزٹ کرنے سے پہلے اس کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو جب آپ ویب سائٹ پہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر فوراں ہی آج کل بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جن کے میسنجرز پاپ اپ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں یہ اصل میں ایک انداز ہے ڈائریکٹلی کسٹمر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا اور اس کو سپورٹ کرنے کا تو جو ڈائریکٹ اینڈ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اس کے اندر آپ کی ٹیلی مارکٹنگ بھی شامل ہے اس میں آپ کی ویب بیس مارکٹنگ بھی شامل ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ پرموشن ٹول ہے جس کا پوپس یہ ہے کہ ڈائریکٹلی کسٹمر کو کمپنی کی پروڈکٹس کے بارے میں انٹی میٹ یا ان فارم کیا جائے تو اب اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح سے ڈیجیٹل کی وجہ سے آن لائن بائنگ کا جو ایک ٹرینڈ ہے اب آپ ضروری نہیں ہیں کہ ہر آلموسٹ ہر بڑا برینڈ جو ہے وہ آپ کو یہ آپشن دے رہا ہے کہ آپ آن لائن گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ان کے ڈیجیٹل یعنی ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی بائنگ کر سکتے ہیں تو ڈیجیٹل ایک وقت میں اب ایسے پرموشن کے ساتھ پلیسمنٹ کا رول بھی پلے کر رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلیر ہوا ہوگا Thank you very much